عارفِ رومی رحمت اللہ تعالی نے لکھا ہے کہ وہ جس جیس سے بندے کو محبت ہوتی ہے نا اس کا نام خواب میں بھی لے لیا جائے تو بندہ چونک جاتا ہے عارفِ رومی رحمت اللہ نے فرماتے ہیں ایک شخص بیمار ہو گیا تھا قومے میں چلا گیا تھا وہ کئی لوگوں نے کوش شیکین پر وہ شفاہ نہیں ہوتی تھی باپ اس کا بہت بڑا عدمی تعمالدار تھا تو اس نے ایک بڑے طبیب کو بلایا اس نے کہا اس کا پتہ تو کرو معاملہ کیا کیسے ٹھیک ہو سکتا ہے تو وہ طبیب کہنے لگا کہ یہ نا کسی سے محبت کرتا جس سے محبت کرتا اسے بچھڑ گیا ہے اور اس غم میں اس کیفیت میں چلا گیا ہے دوانیا شوانیا اثر نہیں کریں گی تو وہ کہنے لگا اب ہمیں تو پتہ بھی کوئی نئے کس سے اس کا پیار ہے کس دوست کی کس محبوب کی جدائی میں یہ پریشان ہے تو کیسے بتا کریں تو وہ طبیب سیانہ تھا اس نے کہا یہ کون کون سے ملکوں میں جا چکا ہے اس نے ملکوں کے نام لیے تو اس طبیب نے نا اس کے کان میں ان سارے ملکوں کا ذکر کیا جب وہ والا ملک آیا نا تو ہلکا سا چونکا ہلکا سا چونکا وہ کہنے لگا اب اس ملک کے اندر جتنے شہر ہیں ان کے نام بتاؤ وہ شہروں کے نام لیے تو جب وہ والا شہر آیا نا تو وہ ذرا تھوڑا سا نا اور چونکا کچھ اس نے اب ہاتھ پہر بھی ہلانے شروع کیے کہنے لگا اب اس شہر کے اندر جتنے محلے ہیں نا ان محلوں کے نام لو اب وہ جو ایک ایک کر کے محلے کے نام لینے لگے تو جب وہ والا محلہ آیا نا شہر بغداد کی نشانی اچیا لمیا چیرا شہر بغداد دے ٹکڑے منگ ساں تے کرسا میرا میرا عارف رومی کہتے ہیں وہ جب اس محلے کا نام آیا نا تو وہ پورا چونک گیا تھوڑے سے لوگ ہوتے تھے تھوڑی سی عبادی ہوتی تھی اس نے اس کے باب سے کا کوئی طریقہ اختیار کر اس محلے میں بسنے والے جتنے لوگ ہیں نا ان لوگوں کی فیرست مگا اس ملک سے اس محلے سے ان لوگوں کی فیرست آئی جب ایک ایک نام بھولے جانے لگے اور جب نام آیا نا محبوب کا نا علمہ ویچ فسا سانو تو یار بگا لزوڑا سا وہ جب نام آیا نا اس محبوب کا تو پہلے اس کے ہاتھ کام پہ پھر اس کی نظر پھڑکی پھر اس کی آنکھوں میں آنسو آئے اور پھر اس نے آنکھیں کھول کے ہاتھ تھاما اپنے باپ کا اور رو کے کہنے لگا بابو آیا ہے وہ یہاں ہے ملاقات ہو جائے گی سمجھا گئی اس کی شفا کہاں ہے